دوستوں بھائیوں کو میری طرف سے امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خریہ سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے ہمیں نکی کرنے کی تفیق عطا فرمائے بدی سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے نماز قرآن محباب کی خدمت کی تفیق عطا فرمائے یہی دنیا اور آخرت کی کام جاگیا ہے دوستو شوق کے ساتھ اپنی میٹلیں دینداروں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ بھی رکھا کریں یہ ہمارے لئے راہ نجات بنیں گے اپنے بچوں کو دنیاوی تلیم کے ساتھ دینی تلیم کی طرف بھی لے کے ہیں انشاءاللہ ہم جیسے دین کے طرف لوٹیں گے ہمارے معاملات زندگی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آئے دوستو آج آپ کو ایک قرآس پیر کا شوق کروانے لگا ہوں سی ایم کا بیٹا ہے اور ٹیڈی کبوتری لگائی ہے اور اس میں سے ایک پٹھی میں روکی ہے حالانکہ قرآس ہے لیکن بہت اچھی مجھے لگی تھی میں نے روکی مجھے اپنی رائے بھی دیجئے گا اور شوق بھی کیجئے گا آئے دوستو آپ کو اس کا شوق کروانے یہ دوستو سی ایم کا آج کلوز اپ ہے بیسیکلی دوستو ڈاوالے کبوتر ہے نام ہم نے سی ایم دیا ہوا ہے کیونکہ مجھے یہ دو اپیر چیرمن صاحب نے لے کے دیئے تھے کیمتن کیمتن لے کے دیئے تھے بین صاحب سے اس لیے میں نے ان کا نام سی ایم رکھا ہوا ہے یہ دوستو آئی کلوز اپ ہے آنک کی برائٹنس پلک نوک سر کی شیپ آپ کے سامنے یہ اس کا پار اور اس کا کندہ دسمہ پار ابھی جھڑا ہو گا ہے یہ پروں کی شیپ ہے یہ دیکھیں کبوتر کچھ کریز کر کے بہتر ہو گئے اور کچھ کریز میں دوستو پروں کی شیپ دیکھیں کیسے ماشاءاللہ پروں کی چڑھائی اور بناوٹ کتنی بہترین ہیں کہ بلکل بھی گیب نہیں ہے بلکل بھی ہوا کی کراسنگ نہیں ہے یہ دوستو اس کا دوسرا آئی کلوز اپ ہے آنک کی برائٹنس نوک پلک سر کی شیپ آپ کے سامنے یہ اس کبوتر کا پورا کلس یہ اس کا دوسرا پار اور دوسرا کندہ اس طرف سے بھی جھڑ کیا ہو گا ہے دسمہ پار جھڑا ہو گا ہے دیکھیں لینپ ہائٹ بغل ہر چیز دوستو آپ کے سامنے پہ پار ابھی جھڑ جھڑ کے نئے لے کے آرہا ہے یہ اس کی نوٹ ہے یہ اس پٹھے کی نوٹ ہے سی ایم کی یہ بیک پری اور بیک دو اور یہ پنجوں کا کلس یہ اس کا پنجوں کا کلس اب آپ کو اس کی فی میل کا شو کرواتا ہوں دوستو یہ دوستو ٹیڑی مجھا ہے آپ کو اس کا شو کروارا ہوں یہ اکتیس نمبر فی میل ہے جو اس کے سی ایم کے ساتھ لگی ہے آئیں آپ کو اس کا شو کروارا ہوں جو اس کی بیٹی ہے گروکی ہے بہت مزے کی لگی تھی ان کے بیٹے بیٹی نے بہت اچھی پرفارمس بھی دی ہے جس وجہ سے پھر دل کیا ہے کہ پٹھی رکھی جائے بڑی کلاس کی پٹھی نکلی تھی آپ کو دکھاتے ہیں اپنی رائے بھی دیجئے گا یہ آئی کلوز اپ ہے آنگ کی برائٹنس آپ کے سامنے اکتیس نمبر فی میل ہے یہ دو چیمپئن استاذ صاحب آنگ کی بریڈ آپس میں کراس ہے میاں صاحب کا ڈاوالا سی ایم کپوٹر اچھوئی صاحب کی اکتیس نمبر فی میل یہ دوستو پر اور کندہ یہ آخری تین پر یہ دیکھیں یہ آخری تین پر یہ دوستو اس کا دوسرا ایک کلوز آنگ کی برائٹنس پلک نوک سر کی شیپ آپ کے سامنے یہ دوستو دوسرا پال اور دوسرا کندہ کچھ بہتر کر گئے ہیں کچھ کریز میں آ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پورا کندہ کھولا ہوا ہے کندے کی شیپ اور بناوٹ آپ کے سامنے اور یہ دوستو نوٹ ہے کہ یہ اس مادہ کی نوٹ ہے دوبارہ پھر مایہ پورو ہی ہے اور اس کے بچے وہاں چوڑے بھی گئے ہیں جو ایک پٹھی تھی وہ روکی تھی یہ اس کے پنجے اور اس کی بیگ پڑی دوستو اب آپ کو اس کراس پیر کی ایک پٹھی دکھانے لگا ہوں امید ہے کہ آپ کو بہت مزا آئے گا دوستو جن پر پرندوں کا ارزلٹ ہے نا ان کو کو کوشش کریں کہ روکا کریں اور آگے چلایا کریں آپ کو بیس پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں کراس کونس ہے جو پٹھی روکی ہے کراس کی اس کی مجورٹی کس طرف ہے اس طرف پھر اس کو چلایا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ناومیدی نہیں ہوگی کیونکہ جس کا رزلٹ لے لی ہے پھر اس سے آگے کچھ نہیں ہے آئے آپ کو اس کا شوق کروائیں یہ دیکھیں دوستو یہ دوستو پٹھی کا آئی کلوز اپ ہے اس کا باب سی ایم ہے مارش کی اکتیس نمبر ہے پلک ناک آنک اور آنک کی برائٹنس حالانکہ بہت زیادہ فٹ نہیں پلا ہوا بچا پٹھی ہے بہت زیادہ فٹ نہیں پلی ہوئی تب یہ دیکھیں کندے کی لینڈ اور پروں کی اٹیشمنٹ بغل ہائٹ ہر چیز دوستو آپ کے سامنا یہ دوستو اس کا دوسرا ہی کلوز اپ ہے دوستو اپنا مقصد ہے آپ کو ہر چیز سے اگاہ کرنا جو پرندے آپ کو result دے رہے ہیں اچھا اڑے ہیں اچھی پھرتے دے رہے ہیں اچھی performance دے رہے ہیں بازی میں دوستو کسی نے نہیں آنا ہوتا بازی میں ایک good luck اور bad luck کا کام ہوتا ہے سارے پرندے بازی میں نہیں آتے لیکن performance سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کون سا پرندہ آپ کا اچھا اور کون سا پرندہ برا ہے بازی میں سال پرندوں نہیں آنا ہے باقی runner آپ ہیں جس کی باری آجائے لیکن پھرتوں میں مالک کو پرندے بتا دیتے ہیں یہ دوسرا پار اور دوسرا کندا یہ دیکھیں دوستو کراس پٹھی ہے نفاست دیکھیں یہ دیکھیں بیک پری اور بیک دن اور یہ دیکھیں لمبی باریک اور کھلے پنجے لمبے باریک اور کھلے پنجے اور یہ دیکھیں یہ اس کی ہڈی ہے یہ ختم ہوا یہ گیب اور یہ جوڑ یہ دیکھیں یہ ختم ہے اور یہ جوڑ ہے صرف یہ گیب ہے یہ دیکھیں ہڈی بہت آؤٹ کلاس پٹھی ہے آپ کو چھوڑ کے شوکر واتے ہیں تینوں کا جی دوستو یہ دیکھیں جی یہ ماں باب اور پٹھی یہ دیکھیں جی یہ آپ کو شوکر وارہا ہوں یہ ماں باب ہے اور یہ پٹھی ہے مادہ دوبارہ پھر سے ماشاءاللہ جو ہے انڈوں پہ آئی ہے ماشاءاللہ کریج کے بعد یہ دیکھیں جی پٹھی کی بناوٹ پٹھی کی بناوٹ دیکھیں راست پٹھی ہے اور آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں آپ دوستوں کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کا ہمارا پیار بڑا رشتہ قائم اور دائم ہے دیکھیں پٹھی کی بناوٹ یہ پیر ہے اور یہ پیر کی پٹھی ہے انشاءاللہ تاہلہ دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ کل پھر آزیر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا گناہ گار سا انسان ہوں اس پاک پروردگار نے میرے عبوں پر پردہ ڈال کے مجھے اچھو میں ڈال کے رکھا ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزیر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ تک کے لیے